رہنماء آنے والی نسلوں کا مستقبل سوچتے ہیں جبکہ سیاست دا کے پیش نظر محض انتخابات رہ جاتے ہیں آنے والی نسلوں کے مستقبل کی ذمہ داری ہی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے رہنماء نے خود کو بیدہم تکلیف کے پاتحل میں چھوٹ دیا دور نہ جائیے لیاقت علی خان ہی کی زندگی کا نشیب و فراز ملاحظہ کیجئے نشیب تھا یا فراز خود اپنا ہی چنا ہوا راستہ تھا محل میں پیدا ہوئے تن پر جو ایک بار سجا لیا پھر کبھی زیبے تن نہیں کیا آکسفرڈ میں زمانہ طالب علمی کے دوران خدمت پر خانسامہ سمیت کئی ملازم معمور رہے خوشی کبھی خواہش کی محتاج نہ بنی خود آپ سے قدموں میں گرتی تھی مگر یہی شخص جب قوم کی راہنمائی کے بوجھ سلے آتا ہے تو ہر خوشی کو ہر آسائش کو خدمت کی بٹھی میں جھونک دیتا ہے دو اچکن تین پتلونے اور اچکن کے نیچے چھپی پرانی کمیز اب اس راہنمائی کا کل اساسہ ہیں اس مفلوق الحالی کا کسی نے احساس دلایا تو بولے دو ہی راستے تھے یا تو خود اپنی ذات کے لیے آرام چن لیتا یا راہنمائی کرتا مگر چیتھڑے چن لیتا میں نے چیتھڑے چن لیے نہیں کہ آج اس صادقی کا وقت نہیں نہیں کہ آج راہنمائی ہی رازنی ہے نہیں کہ آج کوئی آنے والی نسل کا نہیں سوچتا مثال تو پڑوس ہی میں ہے خود اپنے ہم مذہب کی یہ احمدی نجات کون ہے امریکہ جیسی طاقت کو للکارنے والا سپاہی قوم کی خودداری پر موت نشاور کرنے والا سالار ہم وطنوں کے اجتماعی شعور کا پالنہار یہ جری شخص دو کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر ہے اور اس کی بیوی ایران میں بسنے والی کروڑوں عام گھریلو خواتین کی طرح کام کانچ کرتی ہے یہ شخص بہت سے ایرانیوں کی طرح مہنگا کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور زندگی کی بہت سی آسائشوں سے بے نیاز ہے مگر یہ رہنما ہے یہ درد بانٹتا ہے بیچتا نہیں خواب سجاتا ہے چھینتا نہیں